آل محمد رشتے دی وجہ تو محترم نہیں رشتے انہان دی وجہ تو محترم اچھا میں ایک اور نتیجہ دینا رشتے پہلے یا آل محمد پہلے میں ہور اسان کر دینا جڑے نہیں بولے رشتے دی ابتدا ہوئیے حضرت آدم علیہ السلام دنیا دا سب تو پہلا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حفظ سلام اللہ علیہ دا سب تو پہلا رشتہ شہر اور زوجہ دا رشتہ بیوی دا رشتہ دنیا دا پہلا رشتہ اس دے بعد پھر بنے بھائی بھائی دا رشتہ بھینڈ بھائی دا رشتہ چاچے بطری جی دا رشتہ ماں میں بنے جے دا رشتہ اے سارے بعد رشتے ہیں دی ابتدا اللہ نے آدم علیہ السلام تو کی تھی اور میں تو آدھے تے شیعان حضرت کرار تے سوال کرے نا محمد و آلے محمد آدم تو پہلین یا بعد چن محمد و آلے محمد آدم علیہ السلام تو پہلین یا بعد چن دلیل کیا ہے ساڑے کول اللہ نے آدم علیہ السلام دے پتلے وے چرو پھونکی پیرہ علیہ پاس سے تھوڑی جی مٹی بچ گئی اسی چو حضرت حفوہ نو بنایا سبے تفصیل ایک دن ساڑھے سات سو لڑی یہ والا دی ہار لڑی زمورت یا کوتنال جڑی ہوئی ہے آدم علیہ السلام نے حفوہ نو بکھیا حفوہ نے آدم نو بکھیا جبرائیل رشتے ہیں دی ابتدا ہو رہی ہے اے رشتے دی وجہ تو محترم نہیں رشتے انہاں دی وجہ تو محترم ہیں آدم اور حفوہ دے درمیان جبرائیل آئے آدم تیرا نکاح پڑھنا ہے حفوہ نال حق مہر دے دے حفوہ نو حق مہر دے دے آدم علیہ السلام آکیا جبرائیل خالق روحن فوکیے کم ہے نہیں عجرت ہے نہیں کمائی ہے نہیں حق مہرے حفوہ وچ کیا دے ماں وما ادراکما لیلت القدر اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے جبرائیلہ کے آدم دس مرتبہ محمد والے محمد درود بھیج شکر ادا کیتا کرو شکر ادا کرو اللہ اسے حدیت آکیتے جہدہ لیمہ میں بلند نعرہ حیدری دس مرتبہ محمد والے محمد درود بھیج تیرا اور حفوہ دا نکاح میں جبرائیل پڑھ دا اور گواہ اللہ آپ بڑھ دے اگر احان نہیں تو اللہ کیوں آکے انان دیتے درود بھیج معلوم ہویا درود درود نہیں اہلِ بیت دے وجود دا ثبوت دس مرتبہ درود بھیج یاد رکھنا میرے بھائیو حق مہر ہون دے مرد دی پاک کمائی چو حلال کمائی چو پاک کمائی چو حلال کمائی چو مہر معین ہون دے جیڑا مرد ادا کر دے عورت فکہ دا مسئلہ ہے جب تک مہر معین ہووے تو نکاح جائز نہیں نکاح پڑھان تو پہلے مولانا صاحب مہر معین کر دن دو آفری کہیں دی مردین آل جدو معین ہو جاندہ ہے پھر اس دے بعد اجازت لے کے پھر بچی تو اجازت لے کے دلہن تو اجازت لے کے پھر ختمہ نکاح پڑھیا جاندہ ہے مہر معین ہووے تو نکاح جائز نہیں نکاح جائز نہ ہووے تو اولاد جائز نہیں حق مہرے ہوا ویچ پڑھی گئے یہ سلوات پیدار ہو جاؤ تھوڑے حق مہرے ہوا ویچ پڑھی گئے یہ سلوات دس مرتبہ پڑھی گئے یہ سلوات حق مہرے ہوا ویچ مہر معین ہووے تو نکاح جائز نہیں نکاح نہ ہووے تو اولاد جائز نہیں سارے اندھے پیو دا نکاح ہے جیڑا آدمی ہو ضرور بولے آدمی ضرور بولے جیڑا آدم دا بیٹے ضرور بولے دس مرتبہ دس مرتبہ حق مہرے ہوا ویچ پڑھی گئی سلوات دس مرتبہ آدم علیہ السلام نے پڑھی تاں ہویا ہے نکاح جائز حق مہر معین ہووے تو نکاح جائز نہیں نکاح نہ ہووے تا اولاد جائز نہیں دس مرتبہ آدم علیہ السلام حق مہرے ہوا ویچ پڑھی گئے سلوات درود اللہم سلے علا محمد و آل محمد ہن ساڑے تھے کوئی سوال نہ کریں اس مرکزی مام بارگاہ کو گزریے اے ہر کوئی درود پڑھ دے دو سالہ بچہ میں برتے آوے تاں سلوات پڑھ دیں اسی سالہ بزرگ میں برتے آوے تاں سلوات پڑھ دیں زوار نجفے چھوے تاں سلوات پڑھ دیں حاجی کعبے وے چھوے تاں سلوات پڑھ دیں ماتمی حلکے وے چھوے تاں سلوات پڑھ دیں سبیل تے ہومن تاں سلوات پڑھ دیں دسترخان تے ہومن تاں سلوات پڑھ دیں عزام تے ہومن تاں سلوات پڑھ دیں تشہدے چھومن تاں سلوات پڑھ دیں سجدے چھومن تاں سلوات پڑھ دیں رکووے چھومڑ تاں سلوات پڑھ دیں زمانہ کان کھول کے گل سن آدم علیہ السلام نے پڑھی آئی سلوات علمائے غیرے شیعہ نے بھی لکھیا آدم نے پڑھی یہ سلوات حق مہرے حبہ ویچ او آدم اسی آدمی او باپ اسی بیٹے سلوات پڑھنا شیعہ ہمڑ دی علامت نہیں آدم دا حلالی پوتر ہمڑ دی